رب شہدائے والصدقین والصلاة والسلام علاقات من نبیین ورحمت للعالمین سید المرسلین وشفیع المزنبین والمخاطب بطاہ ویاسین بالقاسم محمد وآلہی وعطرته طیبین طواہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سید ما علا بقیت اللہ فی الارضین وخجتہی علا العالمین اللہم عجل لہو الفرج ولانت الدائمت ولا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحقیم فی محکم کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالو اطل ما حرم ربکم عليکم اللہ تشرک به شیعہ و بالوالدین احسانہ ولا تختلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها و ما بطن ولا تقلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم و ساکم بھی لعلکم تاقلون سورہ انام آیت نمبر ایک سو اکی آون بچوں کے لئے آیت نمبر ون ففٹی ون ترجمہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے رب نے مجھے کیا پیغام دے کہ تمہارے پاس بھیجا اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیزیں تم پہ حرام کی گئی ہیں کہ نمبر ایک کبھی شرک نہ کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا روزی اور خس کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں خبردار کبھی فواہش کے قریب بھی نہ جانا چاہے کھلے ہوئے ہوں اور چاہے چھپے ہوئے اور اس نفس کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اور یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو اور اپنی عقل کو استعمال کرو اگرچہ آج کی مجلس میں اس آیت ہی کو عنوان بنا کے بات کی جائے گی لیکن ذرا سی ذرا دیر کے بعد ابھی تو ہم یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو دن ابھی ابھی ہم نے گزارا اس کا پورا حق بھی ادا نہیں ہوا اور کچھ اس کی مناسبتیں باقی رہ گئی ہیں وہ آپ تک پیش کرنا ہے آج ہے نماز جمعہ کے بعد گھر کی ایک مجلس میں جس کا مہرحال اعلان عام تھا میں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جو میں اس سے پہلے تقریباً ہر سال جب تبھی یہ تیسرا عشرہ اس امام بارگاہ میں پڑھا ہے کہتا چلا رہا ہوں اور وہ یہ کہ جس امام معصوم کی شہادت کا دن تھا یہ وہ امام معصوم ہے جن کی امامت کا آغاز امام بننے کے بعد یا ظاہری اعتبار سے منصب امامت پر فائد ہونے کے بعد جو پہلا تعرف دنیا کے سامنے ہوا وہ ایک فقہی مسئلے کے بیان سے ہوا امام پہلا واقعہ یہی بنتا ہے کہ پھپی آکے یہ سوال کرے کہ بیٹا جب چاروں طرف آگ لگی اور ظاہری اعتبار سے جان خطرے میں ہو تو جان بچانے کا مسئلہ نہیں وہ جو میں نے دو دن سامرہ کے اس دردناک واقعے کے حوالے سے ایک بات گئی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی جان پیاری ہے ہم اپنی جان بچانا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے بتائے اس اصول کی منیات پر زندگی بھی اللہ کے لیے ہے موت بھی اللہ کے لیے ہے جان دینا مسئلہ نہیں ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ جان ہی چاہتا ہو چنانچہ آگے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جملہ جو قرآن کی آیت ہے اور سورہ انام ہی کی آیت ہے بڑا اہم بہت تشریح طلب اور شاید ہمارے اس موضوع کے اسلام کیا ہے اس کی آخری آخری تقریروں کو عنوان بننے والا لیکن شرعی ذمہ داری کیا جان دے دے اس کے لیے تیار ہے اہل بیت بلکہ مرہوم حافظ کفائت حسین صاحب علی اللہ مقامہو کے جملے میں کہ کربلا میں قالی حسین زبا نہ ہوئے زینب بھی زبا ہوگئے اس لیے کہ اسلام میں زبا کا لفظ ایک ہے طریقے الگ الگ کسی کا زبا یہ ہے کہ اس کے گلے پہ چھوڑی پھیرو اور کسی کا زبا یہ ہے کہ مثلا مچھلی پانی سے نکالو کوئی جس طرح تڑپتی ہے یہ اس کا زبا زینب کے گلے پہ قاتل کی چھوڑی چلے وہ مسئلہ نہیں ہے زینب کی چادر چھنجا تو ایک طرح سے تو زینب سمجھئے زبا ہو گئی لیکن اگر اس وقت خدا یہ چاہتا ہے کہ کتنا بڑا امتحان تھا سانی زہرہ کے لئے بتاؤ ہماری ذمہ داری کیا یعنی اس وقت خدا ہم سے کیا چاہتا جل کے مر جائیں تو اس کے لئے راضی ہیں یا باہر نکل جائیں اور ذرا سوچیں وہ امام معصوم کا امتحان کتنا بڑا جسے اپنی ایسی پھپی سے یہ کہنا پڑے کہ اب ہجاب ساکت ہے چادر کو اور پردے کو چھوڑیے اور اس طرح سے باہر نکل جائیے کہ چاروں طرف نہ محرم بھی یہ کتنا بڑا امتحان ہے جس کی امامت کا آغاز اس جبلے سے ہو رہا لیکن جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس ایک چھوٹے سے واقعے کے کئی پیغامات ہیں آج مجلس کے آغاز میں خاص طور پر ان بچوں کے لئے جو تھوڑا ذکر چوتھے امام کا ہے وہ اس حوالے سے کہ امام کا ثبت امام کا وہ جہاد اکبر امام کا کربلا کے واقعے کو کوفہ و شام میں بچانا یہ سب تو آپ سنتے رہتے ہیں مگر ہمارے چوتھے امام کا جو تعارف سب سے پہلے علم کے ذریعے ہوا اور علم ہی ذہن میں وہ رکھتے ہوئے کہ جب لفظ علم آتا تو بعض لوگ علم سے مطلب خالی وہ اونچی اونچی باتیں ہی لیتے ہیں جس میں فلسفہ منتق اخصان اس کائنات کے بڑے بڑے مسئلیں کل میں نے انہیں امام کی ایک حدیث پڑھی تھی جس میں سپرلیٹیو ڈگری استعمال ہوئی تھی کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان کون لیکن آج میں ان کے پوتے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام وہ فرمان جس میں اسی طرح سے سپرلیٹیو ڈگری کا لفظ استعمال ہوا اور امام فرماتے ہیں میرے چھٹے امام کے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کل حدیث دیئے کہ دنیا میں اللہ کا سب سے ناپسندیدہ بندہ اور آج دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور میڈیا اور یہ ڈش اینٹینہ اس نے ایسے جھوٹے ہمارے ماشرے میں کسرہ سے پیدا کر دیئے امام فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے ذرا سوچیں کہ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے تو آپ کیا جواب دیں امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو دنیا کے ہر مسئلے کے خبر رکھتا ہو آج یہی تو ہے نا میڈیا اور ڈش اینٹینہ کی وجہ بریکنگ نیوز معلوماتی پروگرام دنیا کے ہر مسئلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہم کو معلوم ہوتا لیکن اگر اس سے یہ پوچھ دو کہ حلالِ خدا کیا ہے اور حرمِ خدا کیا ہے تو اس کا جواب اس کے پاس سننا ہو اسے امام سب سے بڑا جھوٹا کہہ رہے اور ہمارے معاشرے میں تو اس سے بھی لوگ ایک دگری آگے بڑھ گئے کہ ان چیزوں کا مزاق اڑایا جاتا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ صرف کیجی کلاس میں پڑھنے والے بچوں کی چیز ہم ڈاکٹر انجینئر پروفیسر چارٹر ڈیکاؤنٹن آئیتیں وضو کیا ہے اس سے بڑی انسلٹ اور توہین آج کا انسان اپنے لیے کچھ نہیں سمجھتا اور امام فرما رہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے تو چوتھے امام کی امامت نہ صرف یہ کہ علم سے شروع ہوئی بلکہ علم کے اس پہلو سے جس میں علمِ کلام نہیں ہے علمِ فلسفہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں امام جھانتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جس میں وہی مسئلہ ہے جسے آج سب سے زیادہ توہینہ میں اس بات سمجھا جاتا فقہ کا ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں میں اسی سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں چونچے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر سب سے زیادہ کم ہمارے یہ یہ بات پڑھی جاتی ہے لیکن یہ سب سے زیادہ اہم باتیں چاہتے ہیں امام کی زندگی کہ پہتیس سال کربلا سے آنے کے بعد امام نے علوم امامت کو پھیلائیا اپنے دادا جن کے ہمنام بھی ہے باب مدینت العلم کی وہ علمی شان دکھائی اور دادا کی شان صبر بھی دکھائی تھی جیسے میں ایک سر ایک جملہ کہتا ہوں جیسے رسول کی حدیث ہے کہ اول و عصد و آخر محمد اسی طرح اول و عصد و آخر یہاں علی بھی میرا چوتھا امام عصد علی اور وہ پہلے علی اس پہلے علی کی جو شان صبر تھی وہ دیکھائی تھی گرچے اس میں بھی پروردگار نے ایک فرق کر دیا وہاں گھر جلا تھا یہاں خیمے جلے تھے وہاں گلے میں رسی بندی تھی یہاں گلے میں تھوکے گرابار پڑھا تھا وہاں پہلو پہ ایک کورا پڑھا تھا یہاں راستے میں زینب و کلسون سے لے کے سکینہ تک مسلسل کوڑے پڑھتے دیکھیں تماشے لگتے دیکھیں وہاں پہ وہاں پہ یہ سارے مسائب کے بعد جب قبر سیدہ کو کھولنے کی بات آ رہی تھی تو میرے مولا قزلفقار ہاتھ میں لینے کی اجازت پروردگار سے مل گئی تھی لیکن یہاں جب لاشا پامال ہونے کی بات آ رہی تھی تب بھی سجاد کو صبر کا حکم تھا تو وہ دادا کے صبر کو دکھایا دادا کے علم کو بھی دکھایا آپ کسی بھی شیعہ نوجوان سے پوچھ لیجے شاید بزرگ بھی جب علم کی بات ہوتی تو چھٹے امام کا تذکرہ ہوتا ہے کسی حد تک پانچویں کا تذکرہ اور وہ اس لیے بھی کہ وہ دور دور جعفریین کہلاتا ہے جعفریین کاظمین عسکریین یہ جو ہمارے یہ اسطلاحات ہیں مگر جو مدرسہ چھٹے امام نے اس قروج پر پہنچا دیا وہ قائم کس نے کیا تھا کربلا سے آنے کے بعد میرے چوتھے امام نے مدینے کی مسجد نبوی میں اب یہ لفظیں مدرسہ چونکہ آج کل بہت چھوٹا لفظ سمجھا جاتا جہاں پہ چھ سال سے نو سال کے بچوں کو وضو اور نماز سکھانے بھیجتے ہیں ہے لفظ بہت بڑا حوضے کا لفظ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا جہاں امام معصوم کا قائم کیا ہوا مکتب لیکن یہ قائم کس نے کیا پانچوے امام نے ترقی دی چھٹے نے اسے اروج پر پہنچایا یہ چوتھے امام نے کربلا سے آنے کے بعد شہر مدینہ کی مسجد نبوی میں پہلا وہ مدرسہ قائم کیا جس کے پڑے ہوئے اپنے اپنے فرقوں کے امام بنے اور فقیہ مسلمین کہلا ہے امام کے شاگردوں کی فیرز دیکھئے گا جو بعد میں اپنے اپنے مکاتب فکر کے اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کے اپنے اپنے نظریہ کے لوگوں کے امام بنے اس سارے کے سارے میرے چوتھے امام کے شاگرد تھے وہ تو کہیے کہ مسائب کی ایک روایت کی وجہ سے ایک نام تو لوگوں کے کان میں پڑ جاتا ہے امام زہری کا جو اپنے فرقے کے امام بنے اور اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے دعوت لے کے آئے اور میرے آقا اور مولا نے شادی میں شرکت سے انکار کیا روایت بڑی محروف تو ایک ایک نام تو کان میں پڑ جاتا ہے زہری کہ ہاں یہ امام کے پڑے ہوئے تھے لیکن مدینہ کے جتنے بھی مشہور علماء اور فقوحات وہ سب کے سب امام کے شاگرد خاص طور پر اس میں جناب قاسم کا نام آتا ہے جناب قاسم کہ جو اتنے قریب تھے خاندان اہل بیت کے کہ پھر انہی کی بیٹے امہ فروہ سے چوتھے امام نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہمارے پانچویں امام کی زوجہ ایک امہ فروہ کربالا والی نہیں کربالا میں جو ماں کا نام ہے وہ یہاں بیٹی کا نام کربالا میں جو بیٹے کا نام ہے یہاں یہ باپ کا نام قاسم مدینہ کے اس زمانے کے فقوحہ میں بڑے مشہور تھے اچھا یہ محمد ابن ابی بکر کی بیٹے اور اسی لئے خاندان اہل بیت کے قریب امام سے پڑھ کے اتنے بڑے قرار پا کہ سارے مدینہ کے مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں اور پھر جیسا میں نے کہا ان کی بیٹی یہ جان بوچھ کے ایک لفظ میں لے کے آ گیا چھٹے امام کی والدہ ان کا ایک واقعہ ہے نا کہ جب یہ حج پہ گئی اور حجر اسود کو بوسا دینے کا مسئلہ آیا تو انہیں نے اس انداز سے بوسا دیا کہ کسی نے آگے بڑھ کے ان کو بتانا جاہا کہ آئے خاتون یہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ طریقہ ہے تو جلال آگے تم ہم آل محمد کو دین سکھانا جا رہے ہو ہمارے گھر سے دین نکلا ہے ہمارے گھر میں اس دین کا اکمال ہوا ہے ہمارے گھر سے یہ دین دنیا کو ملا وہ چوتھے امام کی شاگرد ان کے والد بھی شاگرد یا ام فروا بھی چوتھے امام کی شاگر تو چوتھے امام وہ جو آزا کربلا کا ماتم وہ اپنی جگہ امامت کی ذمہ داری ساتھ ساتھ ادا کر رہے یہی قائم شدہ مدرسہ پانچمیں کو ملا اور پھر اسی مدرسے کو چوتھے امام کے پوتڑے اور سروج پہ پہنچایا آجا یہ بھی میں بتا دی کہ چوتھے امام نہیں چھتے امام کا لقب دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا ہے کہ اللہ کا رسول کہے گیا تھا یہ چوتھے امام کی حدیث تھوڑا سا تعریف چوتھے امام کا گرچہ شہادت کا دن ختم ہو چکا لیکن بہرحال ذکر ابھی چل رہا وہ پیغمبر کی جو مشہور حدیث ہے البتہ ہمارے ماحول میں اتنی مشہور نہیں سن لیجئے کہ میری اولاد میں یہ چوتھے امام نے پیغمبر کا فرمان اپنے ماننے والوں کو پہنچایا میری اولاد میں دو جعفر ہوں گے ایک جھوٹا ہوگا اور ایک سچا ہوگا اور جو سچا جعفر ہوگا اسے میرا سلام پہنچانا یہ جو پیغمبر کی ایک حدیث جابر ابن عبداللہ انساری سے پانچوے کے بارے میں دوسری حدیث چوتھے امام کے ذریعے سے آئی اور اپنے بیٹے سے کہا تھا پانچوے امام سے کہ تیرہ بیٹا ہوگا اور اسے میرا سلام پہنچانا پیغمبر کا سلام جابر کے ذریعے پانچوے امام کو پہنچا ہے اور چوتھے امام کا سلام پانچوے کے ذریعے سے ہمارے ان چھٹے امام کو پہنچا جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے بڑے حصے میں جعفری کہلاتے ہیں پھر وہ آگے چل کے جو ایک جعفر قذاب اور جعفر طواب پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے چھٹے امام کا نام جعفر صادق قرار پایا اچھے خاصے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آخر چھٹے امام کو جعفر صادق کیوں کہتے ہیں وہ پیغمبر کا ایسا فرمان جو چوتھے امام نے ہم تک پہنچایا بلکہ چوتھے امام کے علوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے مرد بھی شاگرد ہیں عورتیں بھی شاگرد ہیں وہ مدرسہ قائم کر رہے ہیں جس نے آگے جل کر چھٹے امام کے زمانے میں وہ عروج پایا کہ ہم جعفری بنے اور بہت سارے غیر شیعہ حضرات کے امام اس مدرسے میں اس طرح پڑھ کے گئے کہ ساری زندگی کہتے رہے لولا سنتان لا حلق النومان یہ دو سال نہ ہوتے جو ہم اس مدرسے میں آئے تو حلق ہو جاتے وہ سب چوتھے امام کا قائم کیا ہوا مدرسہ یعنی گریے عذا ماتم کربالہ کے حوالے سے جتنی ذمہ داریاں ان کے درمیان انسان کو دین اور اسلام کی دیگر ذمہ داریاں اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے میرے چوتھے امام نے ادا کی اور ایک آخری چھوٹی سی بات کہہ کئی باتیں ایسی جو دیگر اماموں کے حالات میں آتی یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا کوئی سلسلہ و تعلق چوتھے امام سے چھٹے امام کا لقب صادق ہے ہر ایک کو معلوم کس نے دیا بہت کم لوگوں کو پتا اسی طرح امی فروا کا وہ مشہور جملہ جو میں نے ابھی پڑھا تو ہمیں دین سکھانے آیا مگر امی فروا خاندان اہل بیعت کی یوں فرد نہیں آئے شادی کے رشتے سے آئیں ان کو یہ علم کہاں سے ملا نہیں بیان کیا جاتا اور اسی میں یہ ایک آخری بات کہہ رہا ہوں آج میں نے ایک جگہ مجلس میں ایک اپنی تمنہ اور خواہیل بیان کی کہ کاش کبھی مجھے ایسا موقع ملے جو توفیق حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہو کو حاصل ہوئی کہ وہ چوتھے امام کے حالات پر یہ پورا اشرا پڑھا جائے جس میں اور کوئی ذکر نہ ہو چوتھے امام کے مذہب تو خیر لیکن صرف چوتھے امام کے حالات اور انہوں نے جو ہماری ہدایتیں اور جو ہمارے لئے اصول قائم کیے حضرت علامہ رشید ترابی دو خود ذاتی احتمام سے ایسے اشرا کرواتے ہیں کبھی کازمین کا اشرا ہو رہا ہے کبھی اسکریین کا اشرا ہو رہا ہے کبھی صادقین کا اشرا ہو رہا لیکن خاص چوتھے امام کے حوالے سے میری ایک تمنہ اگر کبھی پروردگار میں یہ توفیق دی تو یہی اشارے تفصیل سے آئیں گے اب ایک آخری بات سن لی اسی آخری بات بھی آج کا بڑا برننگ ایشو ہے بہت ہی برننگ ایشو چوتھے امام کی زندگی میں پہلی مرتبہ آیا گرچے یہ واقعہ پانچوے امام کے حالات میں لکھا جاتا ہے پانچوے امام کے حالات میں پڑھا جاتا ہے چنانچہ جب پانچوے امام کی ولادت کی محفل ہو یا شہادت کے مجلس یہ واقعہ اس میں آتا لیکن جیسا کہ شہید باقر صدر تک نے فرمایا کہ تحقیق شدہ کہ واقعہ چوتھے امام کا ہے گرچے اس کا تعلق پانچوے امام سے بھی بنتا اور وہ وہی واقعہ کہ مسلمان جس زمانے میں چوتھے امام کی امامت تھی مسلمان دنیا میں آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کر رہے تھے یہ مسلمانوں کا اروج کا زمانہ شروع ہونے والا تھا ہر ایک کے لیے میرے جملے شاید قابل تفعیم نہ ہو تو میں جلدی سے بات مکمل کر دیتا ہوں شروع ہو رہا تھا اروج کا زمانہ چوتھے امام کے زمانے میں محمد بن قاسم سندھ پہنچا چوتھے امام کے زمانے میں موسیٰ ابن نصیر مراکش اطارق ابن زیاد اندلس یا اسپین میں اترا چوتھے امام کے زمانے میں مسلم ابن اقبا ترکستان جو آج کا روس کہلاتا جو ساری دنیا میں اسلام مختلف علاقوں میں پھیل رہا ابھی یہ فوجی فتوحات آغاز ہے آغاز مگر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مسلمان ابھی تک محتاجے کافر ہوں گے خاص طور پر کوئی کرنسی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کرنسی وہی ہے جو رومن امپائر میں سکھا چلتا جو زمانے کا ڈالر کہلاتا ہے اسلامی دنیا ہے لیکن مانگ ڈیمانڈ مارکٹ بازار اسی میں چل رہا اور جس وقت یہ مسلمان ذرا سے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے لگے یہ پوری ایک گھنٹے کی مجلس ہو سکتی ہے میں بہت احتیاط سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں آپ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں نا ذرا فوجی ترقی ہو رہی ہے نا ذرا سے یہ کامیابیاں نظر آ رہی ہے نا ادھر ادھر فورا رومن امپائر جو عیسائیت کا مرکز ہے جہاں پہ آج بھی ویٹیکن سٹی اور وہاں پوپ بیٹھتا انہوں نے فوراں کہہ دی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین آمیس تصاویر اپنے سکھے پہ بنا کے اسے بھیلائیں بلکہ پیپر کرنسی بھی اس وقت آ چکی تھی اب ملائیے اس سے موجودہ زمانے کی حالات سے میں نہیں ملانا چاہتا ہوں میں تو سیدھا سادھا چاہتے امام کے زمانے کو وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں جو ہمیشہ پانچویں امام کے حالات میں پڑا جاتا ہے وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح لیکن اصل میں امامت چوٹے امام کی چل رہی تھے اور جس وقت اس نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد سے جو ہماری پیپر کرنسی ہے جیسے نوٹ اس کے اوپر مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین آمیس تصویر بنای جائے گی اور جو ہمارا دوسرا نوٹ ہوگا اس میں حضرت عیسیٰ کی تصویر بنای جائے گی مسلمان تو ہر نبی کا احترام کرتے ہیں اور کسی نبی کی تصویر کے ایک قائل نہیں ہے اور یہی تم مہتاج ہو تمہارے ملک میں چھلے گی ہماری کرنسی جس وقت یہ مسئلہ پیش آیا تو پہلے تو مسلمان جو اس وقت حکمران تھا ولید اس نے رومی بادشاہ کو لکھا ہمارا تمہارا ایک ایک اینامیکل پیکٹ ہے کہ تمہاری کرنسی کو ہم اختیار کریں گے اور یہ تم اس کے خلاف کر رہے تو اس نے کہا کہ مجھ سے وہ بات کرے جو اسلام میں پیدا ہوا تم تو کل ہمارے ہی جیسے تھے اور اتنا ایسا جواب تھا کہ واقعا موک کی کھا کے رہ گئے اب اس نے اپنے ایامیٹنگ بلائی کہ پیغمبر کی توہین والی تصویر آنے والی حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا قرار دے کے ان کی تصویر چھپنے والی کیا کیا جائے آگے سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا تو اس وقت کبھی قوار دشمن کی توہین میں بھی کوئی راستہ نکھل آتا کہا کہ اس نے بات تو بالکل صحیح کہی کہ تم کیا بول رہے کل تک تو تم ہمارے جیسے تھے تو اس وقت اس کے کسی مشہیر نے کہا کہ آپ برا نہ مانیں تو جو اس نے کہا ہے اسی جملے کو ذہن میں رکھیں ایسے کو ڈھونڈ لیے کہ جو اسلام ہی میں بیدا ہوا جہاں ہمیشہ اسلام تھا جہاں کبھی کفر و شرک آیا ہی نہیں اور ایسا تھے ایک لیے خاندان مدینہ میں بیٹھنے والا خانوادہ رسالت آپ ان سے کانٹیک کرے الفاظ میرے ہے واقعہ تاریخ کا چوتھے امام کی امامت انہیں پیغام ملا تو خود چوتھے امام مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر اپنے ان بیٹے کو جو بات میں یقیناً امامت کے منصف پر فائز ہو لیکن اس وقت تک ان کو امام ٹیکنیکل ہی نہیں کہا جا سکتا تھا پانچوے امام کو بھیجا جو آئے شام میں اور باقعہ تھا پورا ایک سیٹ اپ بنا کے گئے کہ مسلمانوں کا اپنا سکہ کیسے چلا کرے گا وہ واقعہ آپ نے بہرحال سنا ہے بار بار لیکن وہی جو میں نے کہا قابل توجہ اس میں بات دیئے کہ وہ واقعہ پانچوے امام کے عددہ امامت سمالنے سے پہلے کا ہے چوتھے امام کے دور کا ہے رابطہ چوتھے امام سے ہوا تھا کچھ تاریخی اختلاف ہے لیکن جو میں پڑھنا ہوں یہ شہید باقر صدر کی تحقیق اور نظریہ ہے تو چوتھا امام ایک طرف کربلا کی صفیعزہ کو کس طرح بیچھا رہا دوسری جانب علوم قرآن اور حدیث اور فقہ کیسے پھیلا رہا تیسری جانب مسلمانوں پہ جب اقتصادی حملہ ہوتا تو اس کا جواب کس طرح کیا اور یہ اقتصادی حملہ اقتصادی نہیں تھا یہ اصل میں حملہ تو تھا مسلمانوں کے رسول کی توہین کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کا اور پانچویں جانب جب اس سے کام نہ چلا اور کھلن کھلن مسلمانوں پہ حملے ہوئے تو اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو چوتھے امام نے ایک دعا دی کہ یہ دعا پڑھا کرو گرچہ اس دعا کا بظاہر فائدہ بنو میہ کو مل رہا اس دعا کا ظاہری فائدہ بنو میہ کو مل رہا مگر چوتھے امام نے دعا دی کہ یہ دعا پڑھا کرو اور وہ دعا کوئی شیعہ انکار کر ہی نہیں سکتا اس لئے کہ صحیفہ کاملہ سجادیہ میں اور سنت کے اعتبار سے مطبر ترین چند کتابوں میں اس دعا کا نام سرحدوں پر لڑنے والے مجاہدوں کے لیے دعا وہ پڑھئے پوری دعا دو سال پہلے بھی پتا نہیں کس وجہ سے میں نے اس کا ریفرنس دیا تھا آج بھی ریفرنس دے رہا ہوں کہ ایک طرف یہ دیکھئے کہ اتحاق بنو میہ کو فائدہ پہنچے کوئی بات نہیں دشمن نے بنو میہ کو بنو میہ سمجھ کی حملہ نہیں کیا دشمن نے بنو میہ کو اسلام کا نمائندہ سمجھ کی حملہ کیا ہے تو ان کا بچاؤ بھی ہماری ذمہ داری ہے یہ وہ بنو میہ کہ ایک لمحے کے لیے کوئی ان کے وجود کو برداشت نہ کرے کہاں وہ چوتھا ایمام کہ سارے مظالمی سے خاندان سے ہوئے لیکن بعد جب اسلام کیا رہی ہے اسلام کے سامنے ساری چیزیں قربان لیکن پانچویں جانے اب الٹی بات ہو رہی ہے اور یہاں سے میرا موضوع چلا بنو میہ کی حفاظت کے لیے چوتھا ایمام بنو میہ کی فوجوں کی حفاظت کے لیے چوتھا ایمام خود بھی کیونکہ صحیفہ کاملہ کی ہیڈنگ یہ کہ چوتھے ایمام ہر رات کو یہ دعا خود پڑھا کرتے تھے خود بھی وہ دعا پڑھتے ہیں جن میں ان فوجوں کی کامیابی کی بات ہو رہی کہ اگر یہ اگلی جملہ میرا ہے اندازے والا کہ اگر وہ وہاں سے جیت کے آئیں گے تو واپس آنے کے بعد انہی سعداد کے گھروں کو جلائیں گے انہی سعداد پہ حملہ کریں گے انہی کا قتل عام کریں گے لیکن اس وقت جو کہ بات اسلام کی عزت وعبرو کی ہے انہی فوجوں کے لیے امام دعا کر رہے ہیں اور چانے والوں سے کہہ رہے ہیں تم بھی روزانہ دعا کرو یہ ایک طرف یہ اس وقت بنو میہ کا تحفظ کیا جارہا اسلام کے نام پر اور دوسری طرف جو بنو میہ نے عالم اسلام کی تباہی کے لیے معاشرے کا ایک ماحول بنایا گناہوں کا اب یہاں پہ امام اسی بنو میہ کا مقابلہ کر رہے جب اندرونی طور پر بات آ رہی اور بنو میہ نے یہ دیکھ کر یہ چار پانچ مختصر باتیں میں نے اپنے اس امام معصوم کے بارے میں ارز کی کہ جن کے مسائب ہی اتنے ہوتے کہ جب شہادت کی مجلس آتی ہے ہم لوگ مسائب میں اتنا لگ جاتے کہ نہ خطیب کے پاس نہ زاکر کے پاس نہ مجھ جیسے طالبین کے پاس کچھ بیان کرنے کا وقت ہوتا اور نہ سننے والے کسی اور جانے متوجہ ہوتے ہیں تو اگلے دن شہادت کے اگلے دن میں نے یہ چند باتیں ارز کی لیکن لیکن یہ ساری ذمہ داری اپنی جگہ ایک طرف بنو میہ سردوں پر فوجے بھیج رہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ اور دوسری جانے تشیوک اور اہل بیت کا خاتمہ کرنے کے لیے معاشرے کو کرپٹ بنا رہے ہیں کرپشن دو قسم کا ہوتا ایک مالی کرپشن ہوتا جس میں سود آتا ہے جس میں رشوت آتی ہے جس میں مال حرام استعمال کیا جاتا ہے ایک اخلاقی کرپشن ہوتا جو آج کے دور میں اتنا بڑھ گیا اور اس وقت بڑھائی جا رہا ہے اخلاقی کرپشن کے اندر مال کا تعلق نہیں آئے فہاشی پھیلاؤ بے حیائی پھیلاؤ معاشرے کو بے غیرت بناو معاشرے کو خود غرض بناو خود غرض بناو یہ جملہ بھی یاد رکھئے گا اور اس کے ذریعے سے قرآن حدیث صیرت سنت سب کا خاتمہ کرو کچھ باتیں اس میں کل آگئی تھی ایک آج جملہ میں دھورا نہیں رہا ہوں لیکن بہت ہی اہم بات ہی ہے کہ خود غرضی اور فہاشی اندو کا باگ گہرہ تعلق خود غرض جو کچھ ہیں ہم ہیں باس اور کوئی نہیں جب یہ جذبہ بہت زیادہ بڑھتا ہم میں وہ جملہ کہنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں اور اسے نظرانداز بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں بچے بھی ہیں قواتین بھی ہیں بچیاں بھی ہیں یہی خود غرضی کا جذبہ جب بہت زیادہ بڑھتا ہے تو انسان دیکھیں عام طور پر ہم لوگ خود غرضی مال میں سمجھتے ایک آدمی بڑا سیلفش ہے بہت ہی خود غرض ہے وہ اسے اپنا پیر بھرنا ہے اپنا گھر بھرنا ہے باقی دنیا چاہے جہنم میں یہ خود غرض آدمی ہوتا ہے لیکن یہی خود غرضی اخلاقی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اپنی خواہش بوری کرنا ہے چنانچہ اپنے ارشتوں کا خیال ہوتا نہ مہارم کا خیال ہوتا نہ ماں بہن بیٹی بیوی کی درمیان کوئی فرق کیا جاتا ہے یہ خود غرضی کا دوسرا پہلو ہے جو عام طور پر نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے جو اسلام نے خود غرضی کو اتنا برا سمجھا کہے تم اکیلے نہیں ہے اس معاشرے کا ایک جز اور ایک اینٹھ ہو سمجھو ایک دیوار کی تمہارا ہر ایک سے رشتہ اور تعلق ہے رشتوں کے اتنے تقدس میں زور دیا اس کی ایک وجہ یہ کہ خود غرضی کا اختتام اس بات پر ہو گا کہ جیسے جب ہم کو بھوک لگے گی ہمیں اپنا پیٹ بھرنا خود غرض آدمی اس کا خیال نہیں کرے گا کہ یہ مال حلال ہے کہ حرام یہ اپنا حق ہے کہ دوسرے کا اپنا پیٹ بھرنا کہیں سے ملو کیا رام رام چبنا اور پرائیا مال اپنا لیکن یہ مال تک نہیں رہتا انسان کو مال کے علاوہ میں کیسے یہ بات کہوں بھی اور وہ احتیاط بھی برقرار رہے کہ بچے اور خواتین زبرا نہ لگیں جب یہی چیز آگے بڑھتی ہے تو خالی یہ اپنی بھوک تک نہیں رہتی ہے خود غرض آدمی کا یہی مسئلہ ہے نا خود بھوک لگی ادھر جبتہ مارا ادھر ہاتھ مارا اپنا پیٹ بھر لیا خود اپنے مکان کی بھوک ہے مکان بڑا کرنا کس کا مال اس میں آکے شامل ہو رہا ہے کوئی چوری کا مال ہے قرضے کا مال ہے میراس کا مال ہے بھائی کا مال ہے بہن کا مال ہے کوئی خیال نہیں کرتا ہے لیکن خود غرضی یہاں تک محدود نہیں ہے آدمی کی خواہشات میں کھانا تو ہی آدمی کی خواہشات میں مکان تو ہی آدمی کی خواہشات میں گاڑی تو ہی آدمی کی خواہشات میں بڑا بینک بیننس تو ہی لیکن آدمی کی خواہشات اور آگے بڑھتی ہیں اور یہ خود غرضی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے خود غرض اسی کو تو کہتے ہیں نا ہمارا مکان بن جائے باقی دنیا جہنم میں جائے ہماری گاڑی ہو جائے باقی دنیا جہنم باقی دنیا سے مطلب کوئی اہرہ غیرہ نہیں ہوتا ہے بھائی ہوتے ہیں بہن ہوتے ہیں خاندان ہوتا ہے کمبہ ہوتی ہے برادری ہوتی ہے پڑوسی ہوتے ہیں لیکن اب یہ جذبہ آگے بڑھتا ہے اور بھی تو خواہشات ہیں اپنی خواہش بوری کرنا ہے نہ بہن کا خیال کیا نہ ماں کا خیال کیا نہ رشتوں کا خیال کیا نہ محرم کا خیال کیا یہ آخری منزل آتی ہے خود غرضی کی چنانچہ چنانچہ جب مغربی دنیا نے اس صدی کے شروع میں یعنی یہ گزر گئی پہلے انسان کو مال کے اعتبار سے خود غرض بنایا سارے رشتے کٹ دی نظام مملکت ایسا ہوا کہ بیٹا ابھی سولہ یا اٹھارہ سال کا ہوا اب اسے کوئی تعلق نہیں کون باپ ہے کون ماں ہے کون بھائی ہے کون بہن ہے نہیں انڈیپینڈنٹ ذرا سے بچے گھبراتے ہیں مالی اعتبار سے کہا اسٹیٹ ریاست تمہارا سالہ خرچہ دے گی تو محتاج نہیں ہو اپنے باپ اور ماں کے اٹھارہ سال تو میں نے اس لیے کہا کہ کام ماحول ہے ماں چھ سال کے بچے کو اسکول میں پہلی پٹی یہ پڑھائی جاتی ہے ذرا سے کوئی بات باپ اور ماں کہیں فوراں شکایت کرو اسٹیٹ حکومت موجود ہے تمہارا سارا خرچہ پوری کرنے کے لیے یہ بات شروع بظاہر چھوٹی سے واقعے سے ہوئی یعنی اس سے کہ بھائی باپ ماں یہ سارے رشتے چھوڑو آخر میں اس کا یہی نتیجہ نکلا نا جو جملہ میں نہیں کہنا چاہتا دو بار کہہ چکا ہوں تیسری بار نہیں کہنا چاہتا کہاں تک ماحول پہنچا کیا یہ خودغرضی وہاں خالی مالی رشتوں تک رہی یا واقعان یہ خودغرضی وہاں تک پہنچ گئی شادی کی ضرورت ہی نہیں جہاں سے خواہش پوری ہو رہی ہے پوری کرو حتیٰ ایسے ایسے قابل احترام رشتے اس کی لبیٹ میں آگئے ماحول بنتا ہے آدمی ایک سڑک پہ چلتا تو پھر چلتا ہی جلا جاتا یہ وہ سڑک ہے جس سے نکلنے کا ایکزٹ کوئی نہیں ایک بار قدم رکھا تو لا محالہ اس منزل پہ پہنچنا پڑے گا آج کی مقربی دنیا میں کوئی رشتوں کا احترام نہیں ہے جو جملہ میں کہنا جا رہا ہوں نہیں کہے پا رہا ہوں تقدیس ممبر کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ یہ مال کی بات نہیں ہو رہی ہے اب رشتوں کی بات ہو گئی اور رشتوں کی بات اس حوالے سے نہیں کہ بھائی کو بھائی کی خبر نہیں بلکہ اس حوالے سے کہ وہ خواہشات کن رشتوں سے پوری کی جا رہی ہے پوچھئے جا کے جو مغرب میں رہ چکے ہیں یا وہاں کے حالات سے آگاہ ہیں مگر مگر یہ سلسلہ شروع کس نے کیا تھا تاریخ اسلام میں وہ پہلا آدمی کون تھا کہ جس کے بارے میں جملہ کہا گیا اور اس کے بعد اس کے خاندان میں یہ سلسلہ مسلسل جاری تھا وہ چوتھے امام کے زمانے کا حکمران تھا اور وہ ساری لائن جو حکمرانوں کی تھی وہ سب چوتھے امام کے زمانے میں تھے کیوں کہ خودغرض بناو بے حیاء بناو اور یہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ کہا تھا وہ ملزوم وہ عمل وہی کرے گا جو بے حیاء ہوگا اور خودغرض ہوگا بے حیائی کی ایک لیمٹ تو جو ہمارے یہاں ہوتی کہ باپ اپنی بے پردہ بیٹی کو لے کے جا رہا ہے اور اس کو کوئی احساسی نہیں مگر ابھی تو کہ خودغرضی کی وہ آخری منزل نہیں آئی اور خدا کرے کبھی نہ آنے پھائے اسے پہلے قیامت آ جائے مگر چوہ کے حدیث رسول میں بھی ہے کہ آخری زمانے میں ہماری امت میں بھی رشتوں کا تقدس اور احترام ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ بنو میہ نے شروع کیا تھا اخلاقی کرپشن کو آخری منزل تک پہنچانے کے لیے اور اسی لی اسی لی بچوتھے امام کے حالات کے حوالے سے ایک بڑی بات ہو گئی اسی لیے جب قرآن کریم نے اسلام کا پہلا تعریف کرایا پہلا تعریف کرایا تو باقی سارے حکامات بعد میں آئے سب سے پہلا اسلام نے جو تعریف کرایا وہ رشتوں کو برقرار رکھنے کا یہ برقرار رہیں گے تو باقی ساری غرابیاں اسے روکا جا سکتا چنانچہ پہلی چیز تو آئی اللہ انتوشے کو بہی شایع خبردار شرک نہ کرنا یہ تو عقیدے کی بات عمل کے اعتبار سے پہلی بات کیا بتائی بالوالدین احسان دیکھو والدین کے احسان کا کوئی یاد رکھنا ان کے ساتھ احسان کرتے رہے والدین پر اتنا زور دینے کی کئی وجوہات پہلی وجہ جو میں نے اس دن بتائی کہ جو والدین کا خیال نہ کرے جنہوں نے اسے دنیا میں ظاہری اعتبار سے ساری نعمتیں دی تو وہ اس پروردکار کا کیا خیال کرے گا بھئی والدین تو دکھائی دے رہے نعمتیں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے بچے کو روٹی جو ہے ماں بکا کے دے رہی بچے کے سارے اخراجات جو دکھائی دے رہے دیتا ہوا اگر تم اسے بھول گئے تو پروردکار جو ہمیں دیتا ہے وہ تو دکھائی بھی نہیں دیتا ہر آدمی یہی سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا عقل مند ہوں یہ سب میں نے اپنی محنس سے کمائیا وہاں تو یہ سلسلہ نظر بھی نہیں آرہا کہ روزانہ سبا کو اٹھے تکیہ کے نیچے پانچ سو دیرہ مرکھے میں تو ہم نے کہا بھئی کہیں غیب سے مدد آرہی تو یہ جو ظاہری اعتبار سے تمہارے رب بن رہے جب تم سامنے والے ہاتھ کو بھلا دوگے تو وہ جس تک پہنچنے کے لیے تو انسان کو عقل استعمال کرنا ہوتی ہے اسے کیسے یاد کروگے یہی وجہ کہ پروردگار جہاں اپنا ذکر کر رہا ہے دین کو فوراں ملا رہا کیونکہ اس دنیا میں پروردگار کا منصف کے اعتبار سے نمائندہ نہیں نعمتوں کے اعتبار سے پروردگار کی نمائندگی باپ اور ماں کر رہے ہیں اور واقعان بچے نے اپنی حق سے دیکھا کہ میری ماں نے میرے لیے کیا قربانیاں دی ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا قربانیاں دی ہیں قربانیاں دے کے مجھے پال رہے خود زحمت میں رہے کے مجھے سب کچھ دے رہے اگر اس کا خیال اس نے نہ کیا تو ان کا خیال بھی نہیں کر سکتا چنانچہ میرا چوتھا امام ہی کہہ رہا کہ میں نے قرآن میں یہ بھی دیکھا کہ جہاں خدا نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو والدین کا ذکر کیا وَقَضَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِسَانَا جہاں خدا نے شرک کا ذکر کیا وہاں بھی والدین کا ذکر کیا اللہ تُشِقُ بِعِشَئِا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِسَانَا اور جہاں شکر کا ذکر کیا کہ شکر کرو انشکر لی والے والدین میرا شکریہ دا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ دا کرو ہر منزل پہ ساتھ ساتھ رکھا ہر منزل پہ ساتھ ساتھ رکھا اللہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات اور اور نہ صرف یہ کہ ساتھ رکھا بلکہ اگر کسی نے والدین کا حق ادا نہ کیا تو معصوم نے ایک بار نہیں کئی بار کا اعمل ماشی ہے جا جا کے جو عمل چاہے کر لے تیرا کوئی عمل قبول نہیں لیکن خاص آئیے چوتھے امام کے حوالے سے چوتھے امام کے سیرت میں یہ دو واقعات اکثر پڑھے جاتے ہیں چنانچہ میں بہت اشارتاً ذکر کر کے آگے پڑھ جاؤ پہلا واقعہ یہ رابی نے آگے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقیل علیہ حفظل صلوات و سلام سے پوچھا آپ کے والد آپ کے والد مدینہ میں آنے بایا کوئی ایسا نہیں مدینہ کیا کہیں سے کوئی آدمی آت وہ ماتم اپنی جگہ ہے ہر ایک سے خوش اخلاقی سے ملتے حتیٰ یہ کہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ حالات کے تحت کربلا کا کوئی ظالم اگر امام کے پاس آ گیا تو اس وقت امام نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا مگر ایک نوجوان جب نظر آتا وہ تو آپ کا چاہنے والا ہے شیعہ ہے کلمہ پڑھنے والا آپ کے والد اس سے دیکھ کر ناغواری سے مو پھیر لیتے ہیں صاحبِ خلقِ عظیم کا فرزند ہے یہ چوتھا امام یہ اگر ناغواری سے مو پھیر لے فرزندِ رسول آخر کیوں کہا کہ یہ صرف میں ہی بتا سکتا ہوں مجھے اچھی طرح سے یاد کہ جب یہ بچہ جب یہ نوجوان بچہ تھا اتنا چھوٹا بھی نہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سمجھدار ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا میرے والد کا جسم کانپنے لگا میری نگاہ اپنے والد کے چہرے پہ پڑھی تو جلال سے چہرہ سرخ تھا میں نے گھبرا کے دیکھا کہ یہ کیفیت میرے والد کے کیوں تو سڑک کے دوسری طرف مجھے یہ بچہ نظر آیا جو اپنے باپ کے ہاتھ کو کھینچتا ہوا اور اپنا سارا وزن ان پہ ڈالتا بہت سنا چل رہا کہ باپ تقریف کے عالم میں لیکن بیٹے سے کچھ کہہ نہیں پا رہا میرے بابا نے مجھ سے کہا یا بنیہ اے میرے بیٹے دیکھ رہا ہے اس گستاخ بیٹے کو جسے اپنے باپ کا اتنا خیال بھی نہیں باپ زبان سے کچھ کہے کے نہ کہے بیٹے کو احساس کرنا ہے ماں زبان سے کہے نہ کہے اولاد کو احساس کرنا ہے کہ جس کو اپنے باپ کا اتنا خیال بھی نہیں وہ کبھی ہمارا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا جب بھی یہ قریب آیا امام نے ہمیشہ ناگواری سے مو پھیرا اور یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن قریب نے والدین کے حقوق بتاتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ خبردار ان کے سامنے اُف بھی نہ کہنا اُف کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب والدین سے بزبانی نہ کرنا اُف بزبانی نہیں ہے اُف بد کلامی نہیں ہے اُف غصہ دکھانا نہیں ہے اُف کا مطلب یہ کہ والدین نے تمہیں اتنی تکلیف پہنچا اتنی تکلیف پہنچا اتنی تکلیف پہنچا یہ تمہارا سینہ جل اٹھا اُف اپنی تکلیف کا اظہار ہے جب آپ تکلیف کی عالم میں تو آپ کی زبان سے اُف نکلتا اُف کوئی گالی نہیں ہے کسی سامنے والے سے کچھ نہیں ہے بہت ہم تکلیف میں بے اختیار ہماری زبان پہ اُف نکلا کہا اگر قصور والدین کا ہے قصور والدین کا ہے وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے کہ اتنی تمہیں شدید تکلیف ہے ان سے کچھ نہیں کہنے جا رہے خالی اپنی تکلیف کی وجہ سے اُف زبان پہ آ رہا یہ بھی ان کے سامنے نہ آنے پاہے کہیں ان کے دل کو اس کی وجہ سے دکھ نہ پہنچے زیادتی وہ کر رہے ظلم وہ کر رہے غضب کا اظہار وہ کر رہے ہیں بیجا غضب ہم سے کہا کہ اپنا رییکشن اور عبدیعمل بھی شو نہ کرنا کہیں ان کو اس سے کوئی ٹھیس نہ پہنچ جا اور دکھ نہ ہو جائے جب اپنی تکلیف ان کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تو یہ جو ایک طریقہ کار آج کا بن گیا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا چلے شاید یہ چل بھی جائے ہمارے ہاں تو نہیں چلے گا کہ باپ و ماں کے کندے پہ ہاتھ مار کے اس طرح بات کی جاتی ہے باپ و ماں بھی کبھی مسکرا دیتے ہیں بد تھمیزی بد کلامی سختی سے بات کرنا اور اس کے بعد کی جو توہین ہے پتہ ہی نہیں چلے کہ باپ ہے کے نہیں ماں ہے کے نہیں اس پہ کیا گزر رہی ہے دوسری جانب وہ واقعہ جو میں نے اکثر پڑھا اب میں نے پڑھنا بند کر دیا کیونکہ لوگ اس واقعے کو اس کی روح کو نہیں سمجھے الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے امام کی والدہ جناب شہربانوں کا بچپنے میں امام کے بچپنے میں انتقال ہو گیا لیکن ان کے ساتھ آنے والی ایک کنیز نے چوتھے امام کو پالا خیر امام تو کسی کے پروریش کا محتاج نہیں ہے ظاہری اعتبار سے وہ بھئی میری مالکن کا بیٹا ہے اور امام جیسے حسنین فضا کو ماں کہے کے مخاطب کرتے ہیں چوتھا امام اس کنیز کو ماں کہتا مگر کبھی ان کے ساتھ دستخان پہ نہیں بیٹھتے ہیں لوگوں نے کہا فرزند رسول آخر اس کنیز سے کیا گستاخی ہو گئے امام نے حیران ہو کر کہا یہ کیا کہہ رہے ہو کہا مولا تو آپ ان کے ساتھ دستخان پہ کیوں نہیں بیٹھتے کہا اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان کے ساتھ دستخان پہ بیٹھنا آنکھ میں نہ لکھ دیا جائے فرزند رسول اس کا آنکھ سے کیا تھا کہا کہ دستخان پہ کھانا چھنا ہو سکتا ہے کہ میں کسی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اور اس سے پہلے میری ماں کا خیال ہو اس روٹی کو وہ اٹھائیں گی ہاتھ پہلے میرا چلا گیا خیال پہلے ان کے دل میں آیا تھا تو یہی عمل کہیں پروردگار کی نگاہ میں گستاخی میں نہ آ جائے نعوذ باللہ امام کے لیے یہ چیزیں نہیں اور یہاں مسئلہ دستخان کا نہیں ہے میں نے یہ واقعہ پڑھنا کیوں بند کر دیا جب یہ پتا جلا کہ اس کی وجہ سے کچھ بیٹے اور بیٹی ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ دستخان پر بیٹھنا بند کر دیا ارے دستخان پیغام نہیں ہے پیغام یہ ہے تمہارا کوئی عمل ان کے دل کو تکلیب نہ پہنچائے تمہارا کوئی عمل ان کی توہین میں شمار نہ کیا جائے حتی اگر وہ خیال بھی نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد بتمیزی کرے اور والدین خیال بھی نہ کرے تب بھی پروردگار موجود ہے اور پروردگار نے اعلان کیا ہے عرماللہ ریح الجنہ علا صلاح ساقل والدین جنت تو بہت دور کی چیز جنت کی خوشبو بھی اللہ نے حرام کیے جو اپنے والدین کو تکلیف دے رہا یہاں پہ ایک جملہ آئے بس اس سے زیادہ موضوع بہت بڑھ چکا اسلام کیا ہے اس کے لئے سورہ انام کی پہلی آیت بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے اس لیے میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں کہ ایک جملہ یہاں مشہور ہے وہ اسی لیے دور آ رہا ہوں کہ واقعا وہ حق ہے آقے والدین اسے نہیں کہتے جسے والدین آق کرے آق کیا نہیں جاتا آق خود بخود ہو جاتا یعنی اگر والدین نے نظرانداز بھی کی بتتمیزی پروردکار نظرانداز کرنے کو تیار نہیں اور یہ بالکل شروع دن سے اسلام کے تعریف میں آ گیا اللہ تجھے کو بے ہی شہیا خبردار اللہ کے ساتھ شریک نہ قرار دینا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا اور اتنا کھل کے چوتھے امام کے حالات میں آیا ایک طرف اپنے عمل سے یہ احترام سکھا رہے یہ تو ایک ایسی کنیز ہے جس کا امام سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے لیکن لفظی اعتبار سے ماں کے ردبے پہ آ گئی تو اس کا اتنا احترام ہے تو جو حقیقی ماں ہے اور دوسری جانب اپنے عمل سے یہ دکھا رہے کہ جس نے والدین کو تکلیف پہنچائی چاہے باپ نے کوئی شکایت بھی نہ کی تب بھی امام اس سے اتنا ناراض ہوئے کہ ساری زندگی اس سے بات نہ کی اور صحیفہ کاملہ میں جا کے وہ دعا پڑھ لیں جو امام نے والدین کے لیے ہم کو تعلیم دی کہ اپنے والدین کا کس طرح تذکرہ کیا کرو وہ دعا پڑھ لیں تو ان لوگوں کا یہ شکوا بھی ختم ہو جائے گا جو کہتے ہیں کہ مولانا کیا کرے ہمیں والدین ہی نالائق ملے خود یہ جملہ ہی اتنا بڑا گناہ لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا آپ کی ساری تقریریں صحیح ہیں ہمیں تو نالائق والدین ملے ہو سکتا ہے واقعا نالائق والدین ہو سکتا ہے مگر صحیفہ کاملہ میں جا کے وہ دعا کا ترجمہ پڑھیں کیونکہ چوتھے امام کی شہادت کی تاریخیں ہیں میں صحیفہ کاملہ کا حوالہ ہر جگہ دے رہا ہوں وہ دعا کا غالی ترجمہ کہ والدین نے جو کوتائیہ کی ہے ان کے لیے بھی اولاد نے کس کس طرح تڑھ تڑھ کے خدا سے دعا مانگی اگرچہ اگلا جملہ میں چوتھے امام سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں لیکن اس امامِ معصوم کا پڑھ رہا ہوں کہ جس کے روزے پہ دو دن پہلے وہ ظلمِ عظیم ہوا ہمارا دسویں امام میں چھوٹا سا واقعہ ان کا اور وہ یہ کہ جب متوقلِ عباسی کے بیٹے نے سامرہ کے تمام علماء سے ایک مسئلے میں فتوہ پوچھا تو سب نے کہا کہ ہاں جائز ہے یا واجب ہے امام نے کہا کہ جائز یا واجب تو ہے وگا خبردار تم اس مسئلے پہ عمل نہ کرنا کوئی اور بھی بھیجا جا سکتا متوقل یہ جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے یہ سارا سلسلہ جا کے ملتا تو ہے متوقل سے جس نے کربلہ مولا میں سب سے پہلے قبرِ امام کا نام و نشان مٹانا چاہا سب سے پہلے میں نے کہا اتنے بڑے پیمانے پر ویسے تو کوششیں یزید کے بعد سے ہوتی ہی رہی لیکن خالی یہ تو خیرحیت نہ بڑا جرم کے آگے کیا کہا جائے اس کے علاوہ بھی متوقل کا جو نام اعمال خاص بات اس کی یہ تھی کہ پتہ نہیں کیسے اس کی رگ رگ ایسا بغض اہلِ بیت کا بھرا ہوا تھا کہ یہ تو ان کے بعد بھی ہمیں نظر نہ آیا پرارے لوگ تھے کچھ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اہلِ بیت کے کتنے دشمان ہیں لیکن ایک ظاہری احترام برقرار رکھی لیتے تھے ایک آٹھ دفعہ بتتمیزی کی تو آٹھ دس دفعہ پھر اتنا احترام سے ذکر کیا متوقل مولا نے اگرچہ بہت پہلے متوقل دو سو اکتالیس ہجنے کا حکمران مولا کی شہادت ہوئی ایک تالیس ہجنے ہوئے دو سو سال پہلے متوقل کے بارے میں کہا تھا آشیروں اکفروں بنو عباس کا دسویں حکمران ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا اکفر وہی لفظ ہے جو میں دو دن سے کہہ لیا سپرلیٹیو ڈگری اب غز سب سے بڑا جھوٹا اور اکفر سب سے بڑا کافر تو اس کے بعد دربار میں ایک مسغرہ تھا جس کا نام اس نے کائنات کے قظیم ترین نام پہ رکھا ہوا تھا وہ نام جو پروردگار نے اپنے لیے بھی پسند کیا اور یہ اس نام سے انہیں اسے پکارا کرتا تھا اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ واقعا یہ مولا کائنات ہے اور اس کے بعد جو جو بتتمیزیاں اور جتنی توہین اس آدمی کے حوالے سے مولا کی کی جاتی تھے مگر تاریخ اسلام شہزادی کے گھر کا دروازہ جلا لیکن بعد میں پھر وہ لوگ بھی آئے کہ جو ہوا غلط ہوا اور یہ اور وہ متوکل اس واقعے کے بعد تاریخ اسلام میں واحد آدمی نظر آتا جو شہزادی یہ کونین کی شان میں ایسی گستاخی کرتا کہ ایک بار تو اس نے ایسی تحمتیں لگا دی کہ میں ممبر تو چھوڑے ہیں عام زندگی میں بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا جملے اس نے شہزادی کے بارے میں کہا ہے اور تو اور اس کا اپنا بیٹا جو محب اہل بیت نہیں ہے یہ یزید کے بیٹے کی طرح نہیں ہے یہ ہے باپی جیسا مگر ہر چیز برداشت کر لی مولا کی شان کی گستاخی میں خوش شریک ہوتا شہزادی کی حوالے سے گستاخی کا لفظ بھی بہت چھوٹا جو لفظ متوکل نے استعمال کیا جو تحمت لگائی اس سے برداشت نہ ہو سکا تمام علماء اسلام سے پوچھا کہ ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے سب نے کہا یہ واجب القتل دسویں نے جن کی اپنی دادی کا مسئلہ انہوں نے فرمایا یہ واجب القتل تو ہے لیکن تو اس واجب پہ عمل نہ کرنا اس لیے کہ بہرحال تو بیٹا ہے وہ تیرا باپ باپ اتنا ہی برا کیوں نہ ہو اتنا برا ہی کیوں نہ ہو بیٹے کو حق نہیں ہے اگر تو نے یہ عمل کیا تو جوا مرگ ہو جائے گا سارے علماء اسلام کا مشترکہ فتوہ تھا اس میں کہا نہیں یہ سباب میں آسل کروں گا حرمت زہرہ کی خاطر زہرہ کو وہ معصومہ نہیں سمجھ رہا زہرہ کو صرف حصول کی بیگی سمجھ رہا میں یہ نیکی خود کروں گا چھ مہینے کے بعد وہ خود مارا گیا بیٹا باپ کو مارا پھر چھ مہینے میں خود مر گئے امام نے فرمایا اس لی کہ باپ اور ماں کا اتنا بدترین کیوں نہ جب حاجب القتل ہے قتل کرواؤ ان کو قتل کرواؤ جو زہرہ کی شان میں گستاخی کرے مگر خود نہ کرنا تمہارا اس کا رشتہ ایسا ہے تو جو متوقع جیسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہمارے باپ اور ماں وہ جو حد کے لئے جملہ آ جاتا ہے مولانا نالائق ماں باپ ملے واقعا کچھ ایسے والی ذہن ہوتے جو اولاد کی نیکی اور سعادت مندی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں مگر جو ان کا حق ہے وہ برقرار ہے اور اس کی دیگر بہت ساری وجوہات دیکھیں اب تک اب تک جن کو والدین کی نعمت ملی ہے وہ اس موقع کو خانیمت سمجھیں خالی وجود ہے والدین گھر میں ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت البتہ والدین سے بھی بس ایک درخواست ہے کہ جو میں نے ابھی جملہ کہا کہ اپنی اولاد کی نیکی اور سعادت مندی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں بہت سارے والدین اگر خالی اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیں تو خدا معلوم کتنا زیادہ احترام اور عزت ان کو ملنے لگے گی بہرحال وہ سعاد بہو کے مسئلے وہ ایک الگ بحث لیکن اب یہ جو ساری باتیں تھیں شکر کرو اس اللہ کا تو ان کا بھی شکر کرو ظاہری نعمت ان کے ہاتھ سے ملی ہے جب ان کو پہچانو گے تو اس کو پہچانو گے عبادت اس کی کرو تو ان کے حسان کو بھی مانو تب پتا چلے گا دینے والے کی عبادت کیوں کی جاتی ہے مگر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ جب یہ والدین اور رشتہ داری کا نظام معاشرے میں برقرار رہے تو بہت سارے بے حیائی کے کاموں سے آدمی رکھ جاتا اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے والدین ہو اور جو ایسے بیٹے اور بیٹی ہے جو ایسی جگہ رہنے چلے گئے جہاں ان کے والدین نہیں کتنا فرق ہو جاتا ہے ذاتی کردار کے اندر والدین کے ہوتے ہوئے یعنی میں تو یہ جانتا ہوں کہ آج کے اتنے بترین ماحول میں جہاں ٹیلی ویژن کا ایک ریموٹ آپ کے سامنے دو سو چار سو چھ سو آٹ سو چینل کھل دیتا اور اتنے بےہودہ بےہودہ انڈین چینل اب تو پاکستانی بھی کم نہیں ہیں جیو کو تو میں کبھی جیو نہیں کہتا ہوں وہ مرو ہے مرو آپ کو بھی مار رہا ہے اور آپ کی اولاد کو بھی نہ میں اس کا جیو خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ کتنے ہی اس بترین ماحول میں بھی پھر بھی کتنے ہی ایسے گرانے ہیں کہ باپ اور ماں گھر بیٹھے ہوئے تو پھر بھی ذرا اترام کیا جاتا ہے وہ چینل چینج ہو جاتا یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ تو بات کل آئی گی لیکن اصل جملہ والدین نہیں تھے گر کے سورہ انام کی آیت میں والدین کا ذکر ہے تو وہ بھی اپنی جگہ بیان کرنا چوتھے امام کے حالات میں واقعات ہیں اس بھی وہ بھی بیان کرنا تھا لیکن اصل چیز ہے کہ اخلاقی وہ کرپشن جو آدمی کو خودغرض بناتا یہ خودغرضی آخر میں وہاں لے جائے گی جہاں رشتوں کا احترام رشتہ داری کے حوالے سے نہیں نکاح کے حوالے سے رشتوں کا احترام بھی ختم ہو کے رہ جائے گا خواہش پوری کرنا ہے چاہے جس کے ذریعے سے پوری ہو آغاز اس کا ہوتا ہے والدین کی نافرمانی سے جب آدمی کٹھنے لگتا ہے جب آدمی مالی اعتباس سے خودغرض بنتا ہے آخر میں وہاں پہنچتا ہے یہی وجہ کہ میرے چوتھے امام نے سب اس سے زیادہ جس چیز کا مقابلہ کیا وہ بنو میہ کی یہ سازش کے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جائے اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بے حیائی کو روکنے کے لیے نماز بہت اہم تو نماز پہ اتنا زور دیا یہ ہے بے حیائی روکنے کے لیے اچھا اور بے حیائی پھیلتے کیسے کوئی بھی بیماری پھیلتی ہے تو اس کے روکنے کے دو طریقے آج کر کوئی بڑ فلو ولو کچھ چکر چلا ہوا ہے لیکن یہ چکر تو ہر چھ مہینے با شروع ہوتے کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ جب لوگ نئے نئے گناہ کرنے لگیں گے تو پروردگار بھی نئے نئے عذاب اور نئے نئے خرابیوں میں وبائے لانا لگے گا یہ معصوم کی حدیث نئے نئے بیماریاں پیدا ہوں گی کبھی سونی نہیں تھی پتہ نہیں ہمارے کتے بزرگ مرغیاں کھا 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 کی زندگی گزار گئے مگر نہ کوئی بڑ فلو تھا نہ کوئی اور ایسا مسئلہ تھا وہ خود یہ حدیث پوری ایک مجلس بنے گی جب نئے نئے گناہ ہوں گے کیونکہ والدین ہمارے بزرگ یہی جملہ ہم سے کہیں گے کہ ایسے ایسے گناہ تم لوگ کر رہے ہو کہ ہمارے زمانے میں تو ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو ایسی ایسی بیماریاں اور وبائیں بھی تم کو بھگت نہ پڑیں گی لیکن جب کوئی بیماری پھیلتی تو دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے بیماری پھیل کیسے رہی اس کو روکو اور جو پھیل چکی ہے اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انجیکشن لگاؤ کے ویکسینیشن دو کے دوا دو جو اخلاقی خرابی یعنی فہاشی پھیلائی جا رہی ہے بے ہی آئی تو ایک تو اس کا ویکسینیشن انجیکشن ٹی کا جو بچے کو لگانا بچے کو نہیں اب تو بڑے کو لگانا ہے وہ ہے نماز لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھو بیماری آگاں سے رہی ہے اس کو روکو اور یاد رکھیے کہ بے ہیائی والی بیماری کا آغاز ہمیشہ ہوتا ہے عورت کے چادر اترنے سے عورت کی چادر اتری اور سمجھئے کہ معاشرے میں ایک چین سائیکل شروع ہو چکا جو آہستہ آہستہ اس معاشرے کو بے ہیائی بنائی چادر تو یہ کل کے اتاری جاتی کہ جی اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے آنکھ کا ہوتا ہے یہ سر کے پردے کا کیا فائدہ لیکن اس کا اختتام اس بے ہیائی پہ ہوتا کہ جہاں بیٹے اور ماں بھائی اور بہن باپ اور بیٹی کا رشتے بھی ختم ہو جاتے پہلے مرہلے میں آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا لیکن باقی باتیں چھوڑے یہ جملہ جب میں سنتا ہوں کہ جی اصل پردہ تو دل کا ہے آپ حضرات کی نیتیں ہی خراب ہیں جو آپ جو عورت کے ہجاب کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اب ہجاب کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرابی اور کبابی اور زانی ہم سے بہتے ہیں ہم اسے بھی برے ہوں یہ آپ کی تو نیتیں ہی خراب ہیں گندے گندے خیال ہیں تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ عورتیں چادر پہنے ورنہ اصل چادر پردہ تو دل کا جب یہ جملہ میں سنتا ہوں تو مجھے اس کائنات میں اب یہ جملہ کہوں کہ کہیں کافر نہ بن جاؤ مجھے اس کائنات کا سب سے زیادہ خیالات کے اعتبار سے برا کون لگنے لگتا نعوذ باللہ منظالک پروردگار اگر چادر اس چیز کا نام ہے ہجاب اس چیز کا نام ہے کہ جی آپ کے خیالات میں گندگی ہے آپ کا دل صاف نہیں ہے آپ انہیں کو بری نیت سے دیکھتے ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تو گویا سب سے بری نیت سے دیکھنے والا تو اللہ اللہ کا آرڈر ہے کہ عورت اگر فقط اپنے محرم مردوں کے درمیان بھی کھڑے ہو کے میری بارگاہ میں آ رہی ہے یعنی نماز پڑھ رہی ہے تو پورے ہجاب کے ساتھ آئے ایک بال نظر نہ آئے ارے چلو مرد ہی نہیں ہے کوئی محرم نہ محرم کا ٹنٹا نہیں خدم کر دو خالی عورتوں کے بیچ میں ہے تب بھی پورے ہجاب اور چادر کے ساتھ میرے پاس آئے ارے عورتوں کا سلسلہ بھی خدم کر دو اکیلی یہ عورت ہے اور گھر میں تنہ نماز پڑھ رہی ہے تب بھی پورے ہجاب کے ساتھ آئے لیکن خود تو اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے چلو یہ بھی خدم کر دو اندھی ہے عورت لائٹ گئی بھی ہے اندھیرے میں پڑھ رہی ہے تب بھی میرے پاس آئے تو پوری چادر کے ساتھ آئے تو چادر اگر نام ہے اس بات کا کہ سامنے والے کا دماغ جو ہے وہ گھندا اس کے خیالات غلط ہے پروردگار اکیلی عورت کو جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہی ہے اسے بھی اکبال کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا تو نعوذ باللہ سب سے زیادہ گندے تو اسی کے خیالات ہوں گے سب سے زیادہ بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا بہرحال خدا ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو ذرا مجھے سانس لینے کا موقع دے دیتے ہیں جبکہ میری مجلس میں گنجائش نہیں ہوتی کہیں رکوں کہ آپ کو موقع ملے لیکن یہ لوگ کسی نہ کسی طرح موقع نکالی لیتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ جملہ کہا گیا تو گویا سب سے زیادہ خیالات کی خرابی پروردگار کی ہے اکیلے گھر میں تنہ اندھیرے گھر میں اندھی عورت بھی اگر ایک بال کھول کے میرے پاس آئیں مجھے اس کی حاضری قبول نہیں یعنی پروردگار کہہ رہا میں اپنے نکالے پھیر دیتا ہوں چھلی جاؤ دوبارہ آ جانا جی ان سے کیا پردہ کریں وہ تو بھائی کی طرح ہیں اتنی پاکو پاکیزہ نہیں ہوتے آج ان سے کیا پردہ کریں وہ تو بہن کی طرح ہیں وہ تو ہماری باجی ہیں باجی ہیں کہ پاجی ہیں یہ فیصلہ اللہ کرے گا تم نہیں کرو گے یہ ایسے ایسے شیطان بہانے دیتا اور یہ پھر وہی بات دیکھیں میں کہاں سے کہاں ایک دم پہنچ جاتا ہوں پھر یہ وہی بات کہ شروع کے اندر خرابی ہمیشہ چھوٹی ہوتی خود اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ سلسلہ اگر آگے چلے گا تو کہاں تک جائے گا میں نے عرض کیا نا کہ والدین سے کٹ کے رہنے والے کو پتا نہیں کہ رشتہ وہاں جائے گا یہ سلسلہ وہاں جائے گا جہاں ماں بیٹے اور بات بیٹی کا تقدس بھی ختم اس کو بھی نہیں پتا یہ تو تاریخ بن اومیہ میں بتائے گی یا مغربی دنیا کے حالات دیکھیں تو پتا چلے گی بہانے بازی جہاں من گھڑت تعویلات جہاں اپنے دل کے خیالات کو حلال محمد اور حرام محمد کے اوپر نافذ کر دیا جائے جب یہ سلسلہ شروع تھا پھر یہ رکتا نہیں ہے پھر یہ رکتا نہیں ہے یہ خالی چادر تک نہیں رکتا ہے کہ جی رسول نے بے شک کہا ہوگا یہ حرام وہ حلال ہماری نیت ہے تو بالکل پاکیزہ یہ سلسلہ وہاں پہنچتا کہ جب کربلا کے ان ظالموں سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ظلم عظیم کیا آخر کیوں کہا کیا کرے قرآن کہہ رہا وہ کونسا قرآن ہے جو اہلِ بیت پہ ظلم کی بات کر رہا وہ کہاں ہیں وہ قرآن یہ کہہ رہے قرآن کہہ رہا ہے ان پہ ظلم کرو کہا قرآن یہ تو کہہ رہا نا کہ علی الامر کی اطاعت کرو علی الامر نے حکم دیا صاحب ہمیں اطاعت کرنا ہے جائے ہم کو پتہ بھی ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں جب حسین ابنے نمیر سے پوچھا گیا کہ تم نے کعبے پہ گولہ باری کر کے اس کی دو دیوارے جلا دی کہا علی الامر نے کہا تھا اور قرآن کہہ رہا ان کی بات مان جب مسلم ابن عقبہ سے پوچھا گیا تو نے روضہ رسول کے اندر گھوڑے اور گدے اور خچر بان کے اسے استبل بنایا قبر رسول کی توہین کی ممبر رسول میں بندر لائے گے مرائے کہا کیا کرے علی الامر کا حکم تھا اور جب شمر جیسے سے پوچھا گیا تو نے کھر بھلا اتنا بڑا ظلم کیا کہا کیا کرے وہ علی الامر کا حکم تھا پہانا شروع ہوا یہاں سے کہ نیت پاک ہے اس لیے چادر اتار پھیکو اور اختتام پہ وہاں پہنچا جہاں حسین کے بچوں کے رخصار پہ تماشے لگا جائے تو وہ بھی ٹھیک زینب کی چادر چھینی جائے تو وہ بھی ٹھیک قیدی بنا کے بازار اور دربار میں لے جاؤ تو وہ بھی ٹھیک اور اتنا بڑا ظلمیں عظیم کرو کہ وہی میرا چوتھا امام جن کی شہادت کا دن تھا ان کی حوالے سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اللہ اللہ ایک ایسی منزل امتحان میں تھے چوتھے امام کہ یہ امتحان پرودگار میں اس خاندان کے دوسرے معصوم بزرگوں کبھی نہیں لیا مولا کبھی نہیں آقا حسین کا بھی نہیں چچا عباس کا بھی نہیں جو چوتھے امام کو دینا پڑا اور اس امتحان کا ایک پہلو یہ دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے یہ اس جملے سے پتا چلتی ابن زیاد کا دربار عمر ساتھ سے کہا قافلے کو بازار میں روک دو ابھی دربار سجایا جا رہا اور جب سارا دربار سج گیا تو کہا کہ اچھا اب یہ قافلہ لے کے آؤ تاریخ اسلام کے اور آخبر یہ سیاہ دن بھی آنا تھا کہ ہندہ کے پوتے کا نمائندہ بے حیائی سے تخت حکومت میں بیٹھا ہے اور محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے کونے میں کھڑی کی گئی اور جان بوجھ کر جان بوجھ کر اس وقت بلایا جب اس کے سامنے ناشتے کا دسترخان بچھا سباہیوں نے کہا قیدی آگئے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے پہلے ناشتہ کرنے تو کھڑا کر دو ان کو کسی کونے میں جب ابن زیاد کا کٹا سر نور ابی لول کو چوتھ ہے امام کے سامنے گیا تو امام اس وقت ناشتہ کر رہے تھے اور شکر کے سجدے میں گرے تھے پرورتی کہا رہا تو نے میری دعا کو قبول کیا مولا آپ کی دعا کیا تھے کہا جب میرے گھر والے اس کے سامنے پہنچے تھے تو یہ ناشتے میں لگا تھا انتہائی حقارت کے ساتھ کہا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے انہیں کونے میں کھڑا کر دو میں نے پروردگار سے دعا مانگی تھی پروردگارہ اس کا بھی کٹا ہوا سر میرے پاس اس وقت لا جب میں ناشتہ کر رہا ہوں بلکہ شاید اصل جملہ میں چھوڑ گیا اور وہ یہ کہ خالی یہ قیدی نہیں سپاہی آقا حسین کا کٹا سر لے کے پہنچے تھے کہ یہ حسین کا سرے کا میرے پاس وقت میں یہ دیکھنے کا رک دو میرے تخت کے نیچے میں ناشتہ کر رہا ہوں چوتھے امام نے کہا میں نے دعا مانگی پروردگارہ میرے بابا کا کٹا سر آ رہا اور اس نے توہین آمیز انداز میں کہہ رہا ہے کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں اس کا سر بھی اسی حالت میں میرے سامنے آیا مگر ناشتے کے بعد یہ منظر دیکھ کر بھی کہ محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے لائی گئی ہیں اس کے دل کو تشفی نہ ہوئی ایک مرتبہ کہا کہا کاش کوئی علی کا شیعہ میرے سامنے آئے اسے یہ منظر دکھاؤں ایک ہوتا ہے زخم لگانا ایک ہے زخموں پہ نمک چھڑکنا وہ جب یہ منظر دیکھ کے ترپے گھا کتنا مزہ آئے گا نہیں یوں نہیں سمجھ سکتے اگر جب دل پہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر ابن زیاد کے سپاہی آپ کو لے جا کے دربار میں کھڑا کر دے علی کا شیعہ آئے تو کتنا مزہ آئے گا لیکن علی کا شیعہ کہاں ملے کسی نے کہا کہ بھول گیا مختار تو تیری قید میں ہے ابن زیاد نے کہا یہ تُو نے بڑے اچھے آدمی کا نام لیا بہت علی علی حسین حسین کرتا صرف آئیے اس کو لے کر آؤ اور مختار آئے تو سمجھے کہ ابن زیاد مجھے دھرانے اور دبانے کے لیے دربار میں بلا رہا اور دربار میں قدم رکھا تو یقین بڑھ گیا آج عام دربار نہیں ہے سجا ہوا دربار ہے وزیر بھی ہے امیر بھی ہے سفیر بھی ہے کہا شاید میرا امتحان لینا جاتا ہے سینہ اپتان کیا ہے نہ دائیں دیکھا ہے نہ باہیں سیدھا جا کے کھڑے ہو گئے عام حالات میں ابن زیاد آگ بگولہ ہوتا آج تو مزے لے رہا ہے نا زخموں پہ نمک کہا کہ مختار تُو سات سال سے زیادہ کا ہو گیا اور اتنے عادات تجھے نہیں پتا کہ حاکم کے پاس جاتے ہیں تو سلام کر دے مختار کا جواب بھی کیا تھا ہاں ابن زیاد تُو نے ٹھیک کہا مجھے معلوم ہے لیکن تجھے حاکم مانتا کون ہے جو تجھے سلام کیا جائے پھر میں نے کہا نا آج مزے لے رہا ہے اچھا میں نہیں ہوں تیرا حاکم تو کون ہے تیرا حاکم کہا میرا حاکم مدینہ والا میرا آقا حسین ابن علی ہے ابن زیاد کہتا بڑی محبت کرتا ہے حسین سے اگر حسین کوفے میں آ جائیں تو ملاقات کرے گا گھبرا کے کہا حسین آگی نہیں سکتے ہم نے ان کو خطرک دیا تھا محلہ واپس چلے جائیے اب وہ حالات نہ رہے ابن زیاد نے کہا سون جسے تُو آقا کہتا ہے وہ حسین کوفے میں آ بھی گیا ہے اور میرا مہمان ہے میری مرضی ہے جس سے چاہے ملاقات کراؤں جس سے چاہے نہ کراؤں ملاقات کرنا مختار کو یقین نہیں آ رہا مگر انداز ایسا ہے کہ یقین آ بھی رہا ایک بار گھبرا کے ہاتھ جوڑ دی کہ آپ پورا کوفہ جانتا ہے مختار کے ہاتھ کٹ سکتے جوڑ نہیں سکتے لیکن اگر میرا آقا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ایک بار مجھے آقا کی زیارت کرا دے ابن زیاد کہتا اتنا طلبنے کی ضرورت نہیں ہے میں تیری خواہش بوری کرتا ہوں لے سمجھ جا تیرا آقا آ رہا اب آپ ہوتے نہ ہوتے سوچئے مختار نے سوچا ہوگا اس دروازے سے آئیں اس دروازے سے آئیں اس دروازے سے کسی دروازے سے آنے کے آثار تو نظر نہ آئے ایک عجیب منظر دیکھا میں آقا کا انتظار کر رہا اور ابن زیاد نے اشارہ کیا ایک سپاہی آگے بڑھا تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا جس پہ کپڑا پڑا اور مختار کے سامنے رکھ دیا مختار گھبر آگیا ابن زیاد یہ کیا کھیل کر رہا میں اپنے آقا کا انتظار کر رہا آقا تو نظر نہیں آیا یہ تشت کس لیے کہا غور سے دیکھ کس لیے یہ کہے کے اشارہ کیا سپاہی نے کپڑا ہٹایا ارے میرے مظلوم آقا کا کٹا ہوا سر مختار کی آنکھوں کے سامنے میرے آقا کا کٹا سر آپ ہوتے اور آپ کی نگاہ حسین ابن علی کے کٹے سر میں بڑھتی بے اختیار جوش آیا ہاتھوں کو جھٹکا دیا ہتکڑی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ہتکڑی ایک سپاہی سے تلوار چھینی پہلے تو تشت کا روح کر کے کہا السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابنہ رسول اللہ آقا آپ نے خلام کا سلام لیجئے اور پھر تلوار چلانا چاہیے ازاداروں مختار کی تلوار کی حمایت سب سے زیادہ جسے کرنا چاہیے میرا چوتھا امام نا مگر تڑپ کے چوتھے امام کی آواز آئی تڑپ کے کہتے ہیں مختار تلوار نہ چلانا تلوار نہ چلانا یہ کیا غضب کر رہا ہے نگاہیں نیچی کر کے گھڑا ہو جاؤ مختار نے گھبرا کے کہا آقا کس لی ہے کہ اس لی ہے کہ تیرے پیچھے محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ارے میری پھوپیاں ننگے سر کھڑی ہیں مختار خبردار زینب کے کھلے بالوں پہ نگاہ نہ پڑے مختار نگاہیں نیچی کر لے ہائے میرا چوتھا امام ازاداروں آپ نے خالی سنا میرا چوتھا امام غدر بار میں یہ سارے مناظر دیکھ رہا تو خداوندہ انہی چوتھے امام کے ان مصاحب کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی اس مجلس میں آئے ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو اور روزگار کے ذرائع کو ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤں میرے مظلوم آقا سید الساجدین کو ان مسائب پر پرسا دینے والے ان مومنین اور مومنات کی ساری دعائیں اور ساری حضرت پوری فرماؤں خداوندہ میرے مظلوم آقا حسین ابن علی کے کٹے سر اور کربلا کے میدان میں بے سر کے لاشے کا واسطہ آج جتنے لوگ مجلس میں ہیں ان کے خاندان کے تمام مرہومین اور کلموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرماؤں خداوندہ برداشت نہیں ہو رہا ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین ہی کے وارث و فرزان آپ نے آخری